سبحان اللہ و بحمدہی و سوال اللہ و علی محمد و علی محمد و سوال لم کیا آپ کو سیکس یعنی جنس اور جنڈر یعنی سنف کے درمیان بنیادی فرق کا پتہ ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹرانس جنڈر یعنی خوجہ سرا سے کیا مراد ہے اور خوجہ سراوں کی مختلف اقسام کونسی ہے اگر آپ کا جواب نام ہے تو یہ ویڈیو آپ کیلئے ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹرانس جنڈر یعنی خوجہ سراوں کے متعلق بنیادی استعلاحات کی تعریفات پیش کروں گا آپ اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور ان استعلاحات کو اچھی طرح سے سمجھیں کیونکہ میں ٹرانس جنڈر یعنی خوجہ سراوں کے متعلق اپنے آنے والے تمام وی لوگز کو انہی استعلاحات پر بیس کروں گا تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور پہلے ہم سیکس یعنی جنس اور جنڈر یعنی سنف کے درمیان بنیادی فرق کو سمجھتے ہیں سیکس یعنی جنس سے مراد ایک شخص کی خیاتیاتی حیثیت یعنی بائیولوجیکل سٹیٹس ہے اور اس حیاتیاتی حیثیت میں ایک شخص مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی ہو سکتی ہے اور ٹرانس جنڈر یعنی خوجہ سرا بھی کسی شخص کی خیاتیاتی حیثیت یعنی اس کے جنس کا تعیون اس شخص کے جسمانی ساخت کروموسومس کی تعداد ہارمونس کے پہلاؤ اور اس کے اندرونی اور بیرونی اناٹمی کی بنیاد پر ہوتا ہے جبکہ جنڈر یعنی سنف ایک سوشل کنسٹرکٹ یعنی سماجی تعمیر ہے اور اس سے مراد وکردار رویے صفات اور سرگرمیہ ہے جو ایک معاشرہ اپنے مردوں خواتین یا خوجہ سراو کیلئے مناسب یا موضوع سمجھتے ہیں اس کے علاوہ خوجہ سراو یعنی ٹرانس جنڈر کے متعلق دو اور استلاحات عام استعمال ہوتی ہے ایک کو ہم جنڈر ایڈنٹیٹی یعنی جنس کی شناخت کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم جنڈر ایکسپریشن یعنی جنس کا اظہار کہتے ہیں جب ایک بچہ پیدا ہو جائے اور اس کے والدین اس کی جسمانی ساخت دیکھ کر یہ بتائے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا خوجہ سرا تو اس کو ہم جنڈر ایڈنٹیٹی یعنی جنس کی شناخت کہتے ہیں لیکن جب وہ بچہ بڑا ہو جائے اور پھر وہ خود بتائے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا خوجہ سرا تو اس کو ہم جنڈر ایکسپریشن یعنی جنس کا اظہار کہتے ہیں اگر جنڈر ایڈنٹیٹی یعنی جنس کی شناخت اور جنڈر ایکسپریشن یعنی جنس کا اظہار دونوں ایک جیسے ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص لڑکا ہے یا لڑکی ہے لیکن اگر جنڈر ایکسپریشن یعنی جنس کا اظہار جنڈر ایڈنٹیٹی یعنی جنس کی شناخت کے برخلاف ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص خوجہ سرا ہے مثلا اگر ایک شخص کی جنڈر آئیڈنٹیٹی لڑکے کے طور پر ہو لیکن پھر ان کی جنڈر ایکسپریشن لڑکی کی طور پر ہو تو لازمی بات ہے پھر وہ خواجہ سرا ہوگا امید ہے آپ اس پوائنٹ کو سمجھ گئے ہوں گے اس کے علاوہ خواجہ سراو کے متعلق ایک اور اسطلاع عام استعمال ہوتی تھی جس کو ہم انٹر سیکچوال کہتے تھے لیکن اب اس اسطلاع کی جگہ پر ایک اور اسطلاع استعمال ہوتی ہے جس کو ہم جنڈر آئیڈنٹیٹی ڈیسارڈر کہتے ہیں جب ایک شخص پیدا ہو جائے اور اس کی جنڈر کی شناخت ایک جنس کے طور پر ہو مثلا لڑکا لیکن جب وہ بچہ بڑا ہو جائے اور پھر وہ اپنی جنس کا اظہار کسی اور جنس کے طور پر کرے مثلا لڑکی تو اسی صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص جنڈر آئیڈنٹیٹی ڈیسارڈر کا شکار ہے اور وہ شخص خواجہ سرا ہوگا اس کے علاوہ خواجہ سراوں کے متعلق ایک اور استلابی عام استعمال ہوتی ہے جس کو ہم انٹر سیکس کہتے ہیں انٹر سیکس ایک ایسے ٹرانس جنڈر یعنی خواجہ سرا کو کہتے ہیں جس میں مردوں اور عورتوں دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہو جسمانی طور پر اگر نہ ہو تو نفسیاتی طور پر تو ہو یعنی نہ وہ پورا مرد ہو اور نہ پوری عورت بلکہ درمیان درمیان میں ہو تو اس کو ہم انٹر سیکس کہتے ہیں اس کے علاوہ خواجہ سراوں کے متعلق دو اور استلاحات عام استعمال ہوتی ہے ایک کو ہم ہرموفروڈائٹ اور دوسرے کو ہم سائیڈو ہرموفروڈائٹ کہتے ہیں ہرموفروڈائٹ ایک ایسے ٹرانس جنڈر یعنی خواجہ سرا کو کہتے ہیں جن میں جسمانی طور پر ٹیسٹیکلر ٹیشیوز جو کہ بنیادی طور پر مردانہ ٹیشیوز ہے اور آویری ٹیشیوز جو کہ بنیادی طور پر زنانہ ٹیشیوز ہے دونوں پائی جاتی ہو اور نتیجہ تل ایسے شخص میں نفسیاتی طور پر مردوں اور خواتین دونوں کی خصوصیات اور صفات پائی جاتی ہو جبکہ سائیڈو ہرموفروڈائٹ سے مراد ایک ایسا ٹرانس جنڈر ہے جن میں نفسیاتی طور پر مردوں اور عورتوں دونوں کی خصوصیات اور صفات پائی جاتی ہو لیکن جسمانی طور پر یا تو وہ مکمل مرد ہوگا یا عورت درمیان درمیان والی بات نہیں ہوگی اس کے علاوہ خواجہ سرہ کی ایک اور قسم ہے جس کو ہم ایونک کہتے ہیں ایونک ایک ایسے ٹرانسجنڈر یعنی خواجہ سرہ کو کہتے ہیں جن کی ٹیسٹیکلر ٹیشو کو ختم کیا جاتا ہے اور یہ سرجیکل پروسیجر کی ترو بھی کیا جا سکتا ہے یا ایک شخص کا استحصال کر کے ان کا ایکسپلوٹیشن کر کے زبردست ہی ان کی ٹیسٹیکلر ٹیشو کو ختم کیا جا سکتا ہے یا وہ خود بھی کروا سکتا ہے لیکن وہ پھر عام طور پر سرجیکل پروسیجر کی ترو ہی کرے گا یا اگر کوئی بندہ کسی خات سے کشکار ہو جائے اور اس کی نتیجے میں ان کی ٹیسٹیکلر ٹیشو ختم ہو جائے اور وہ مکمل نامرد بن جائے تو ایسے خواجہ سرہ کو ہمیں یونک کہتے ہیں تو امید ہے ڈیر ویورز آپ خواجہ سرہ کے مطلق بنیادی استعلاحات کی تعریفات کے بارے میں جان گئے ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ آنے والی